مولانا روم اپنی اس مسنوی کے اندر اگر کہ ایک مختصر سی حکایت نقل کر رہے ہیں لیکن یہ حکایت وہ جو ہمیں بتا رہی کہ چودہ سو سال پہلے بھی اسی طریقے سے دشمنوں نے ہمیں نقصان پہنچایا اور آج بھی ہمارا دشمن اسی طریقے سے ہم کو نقصان پہنچا رہا مولانا روم مختصر سی حکایت کو نقل کر رہے ہیں مسنوی کا واقعہ لکھتے ہیں ایک باغبان نے یہ دیکھا کہ اس کے باغ میں تین آدمی داخل ہو گئے موسم وہ ہے کہ باغ میں پھل آ چکے ہیں سارے درخت پھلوں سے لدے ہوئے ہیں اور اس نے دیکھا کہ تین آدمی ایک ساتھ داخل ہوئے یہ تینوں ایک دوسرے کے دوست نظر آ رہے ہیں اور باغ میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے باغ کے پھلوں کو دعوت عام سمجھا اس درخت سے پھل توڑ کے کھانا شروع کی ہے اس درخت سے پھل توڑ کے کھانا شروع کی باغبان یہ منظر دیکھ رہا اپنی محنت کو لٹتا دیکھ رہا سارا سال حفاظت میں نے کی پھل آگئے تو یہ لوگ اس طرح توڑ توڑ کے لوٹ مار کر رہے ہیں مگر کیا کریں وہ اکیلہ آنے والے تین مولانا روم لکھتے ہیں کہ آخر اس کے ذہن میں خیال پیدا ہوا اس نے یہ اندازہ کر لیا کہ یہ تینوں علاق علاق بہی مانا کہ ان میں ایک سید تھا ایک عالم تھا ایک عالم انسان اب دیکھیں آج کے زمانے کو ذہن میں رکھ کے یہ بسنوی کی سکایت کو سنیے وہ آتا ہے ان تینوں کے پاس پہلے سید زادے کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ تو رسول کے بیٹے آپ کا احترام تو ہم پر فرض آپ جو بھی کریں ہم اس پر راضی عالم کو دیکھا کہ آپ عالم نائب رسول علم جیسی دولت کو آپ نے حاصل کیا آپ کا احترام ہم پر واجب مگر یہ جو تیسرا انسان آپ کے ساتھ آ رہا یہ کون ہے جو آپ کے ساتھ لگ گیا نہ یہ عالم نہ یہ سید نہ اس کا کوئی احترام یہ کیسی گستاخی کر رہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل اس باغ میں داخل ہوا سید اور عالم اپنی جگہ سوچ میں پڑ گئے کہ بھئی ہمیں تو یہ اجازت دے رہا ہم سے تو یہ راضی ہمیں اس سے کیا تعلق تو نہ کہ وہ پھل توڑنے میں لگے باغمان نے ٹھنڈا اٹھایا اور اچھے طریقے سے تھکائی کر کے اس تیسرے آدمی کو باہر نکالا اب دو باغی بچے مولانا روم لکھتے ہیں کہ یہ باغمان دوبارہ ہی کے قریب میں اور جانے کے بعد سید سے کہا کہ آپ تو وہ ہیں کہ جن کے جد کے لیے کائنات کو بنایا گیا آپ وہ ہیں کہ جن پہ ہمارا جان مال عزت اولاد سب قربان یہ باغ کیا چیز آپ جان مانگے تو جان حاضر آپ کو اختیار اس طرح سے جہاں بھل توڑ توڑ کے کھا مگر یہ شخص کون آپ کے ساتھ آ گیا دو کتابیں پڑھ لی ایک امامہ سر پہ رکھ لیا تو سید یہ برابری کرنے لگا ارے اس کی حیثیت اور اس کا مقام کیا سید نے اپنی جگہ سوچا کہ مجھے تو یہ سارا باغ دینے کو تیار ہو رہا تو میں کیوں کسی اور کے معاملے میں دخل وہ جانے عالم جانے وہ اپنے پھل توڑ کے کھانے میں لگا رہا باغبان نے دیکھا کہ ان دونوں کو میں نے الگ کر دیا چنانچہ باری آ گئی سالم اور ایک مرتبہ اسے بھی مار کے اس باغ سے نکال دیا گیا اور پھر آخر میں جب وہ سید اکیلا باقی بچے مولانا روم لکھتے اب تو سب سے زیادہ غصہ باغبان کا اسی کے بارے میں تھا ایک مرتبہ پہنچا اس کے قریب اور کہا تم اپنے آپ کو سید کہتے ہو رسول کا بیٹا کہتے ہو کیا تمہارے جن نے تمہیں یہی پیغام دیا کہ دوسروں کے مال کو ٹوٹ ٹوٹ کے کھاؤ تم سید ہی نہیں ہو جانی اور جھوٹے سید تمہاری پیٹائی تو میں سب سے زیادہ کروں گا ایک کا مقابلہ ایک سے باغبان کے ہاتھ میں ڈنڈا چنانچہ ان تینوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ مار کھا کر آخر میں یہ شخص باہر نکل رہا حکایت کو اختتام تک پہنچا کر مولانا روم ایک پیغام دیتے کہ یہ ہمارے دشمنوں کا طریقہ کار ہوتا وہ ہمارے قریب آتا وہ دیکھتا ہے کہ ہم سب مسلمان اب وہ ہمیں فرقوں میں تقسیم کرتا وہ ہمیں ایک دوسرے سے جدہ کرتا کہتا ہے تم شیعہ ہو وہ سنی اس کے اوپر کوئی مصیبت آ رہی تم کیوں اس کے معاملے میں دخل دیتے ہو وہ کہتا ہے تم سنی ہو وہ شیعہ شیعہ کے اوپر کوئی مصیبت آ رہی تم کیوں اس کے معاملے میں دخل دیتے ہو جس طرح سے اس باغبان میں ان تین دوستوں کو آپس میں ایک دوسرے سے الک کیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ تینوں نے نقصان اٹھایا یہی طریقہ کار ہمارے دشمنوں نے اختیار کیا تاریخ اسلام شروع سے لے کے آج تک ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں اور آج تو ہمارے سامنے یہ حقیقت اور واضح ہو رہی کہ ہمارے فرقے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور دشمنوں کا موقع مل رہا دنیا میں جہاں جہاں مسلمان زمین ان پر تنگ کی جا رہی کہیں بھی کسی مسلمان کو اسلام پر عمل کرنے کی اجازت نہیں مل رہی اور ایک کیا سبب کہ ایک عرب مسلمان اگر چلوں میں پانی لے کے ڈالیں تو اسرائیل میں سیلاب آ جائے ایک یہودی زندہ نہ بچنے پائے مگر وہ چالیس پچاس لاکھ آبادی کا ملک اور ایک عرب مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑا اور پھر بھی زیادہ طاقتور نظر آ رہا پھر بھی زیادہ کامیات نظر آ رہا اسے موقع ملا ہمارے آپس کے اختلافات تھا اور ہم یہ دیکھ رہے کہ جیسے جیسے وہ روس کا کیمنزم ختم ہوتا جا رہا ویسے ویسے ہمارے درمیان فرقہ واریت کو بڑھایا جا رہا تو اے برادران اسلامی اے اسلام کے اندر داخل ہو کر بھی اپنے آپ کو مختلف فرقوں کے نام دینے والوں ذرا سوچو کہ ہم اپنی طاقت ایک دوسرے پر کیوں استعمال کر رہے ہیں ہمارے پاس اسلحہ تو کیا اس لیے کہ ہمارے ایک دوسرے کے سینے ہماری گولیوں کا نشانہ بنے ہمارے پنفلے ہمارے پوسٹر ہمارا دیواروں پہ چوکن کرنا یہ ایک دوسرے کے خلاف ہے امریکہ کے خلاف کوئی نہیں بول رہا یورپ کے خلاف کوئی نہیں بول رہا اور ہماری ساری محنت ہماری ساری طاقت ایک دوسرے کو ختم کرنے میں لگی ہے بس ایک بات ذہن میں آنا چاہیے کہاں وہ قرآن کہاں وہ رسول اسلام کہاں وہ پاک پروتگاہ جو اعلان کر رہا کہ اے رسول کہہ دو یا اہل القتاب تعالو الہ کلمت سوائن بیننا و بینکم جو یہودیوں کو دعوتیں اتحا دے رہا وہ قرآن یہ قرآن کی آیت ہے جس کی میں نے دلاوت کی وہ قرآن جو رسول کی زبانی کہلوا رہا وَقُلْ اے رسول کہہ دیجئے کہ اے اہلِ کتاب اہلِ کتاب یعنی یہودی اہلِ کتاب یعنی عیسائی ان سے کہہ دیجئے تعالو الہ کلمت بے شک یہودیوں اور مسلمانوں میں اختلافات تھے بے شک عیسائی اور مسلمانوں میں اختلافات تھے سب سے بڑا اختلاف یہ کہ نہ یہود اور نہ عیسائی ہمارے رسول کا قلبہ پڑھنے کو تیار نہیں مگر قرآن کہہ رہا اے حبیب ان سے کہہ دیجئے تم رسالت کو نہیں مانتے مگر ہمارے اور تمہارے درمیان اتحاد کا ایک طریقہ تو ہے تعالو الہ کلمت اس قلمے پہ آجاؤ سوائن بیننا و بینکم جسے ہم بھی مانتے ہیں جسے تم بھی مانتے ہو یعنی خدا ایک ہے عبادت اسی کی کرنا ہے خالی توہی اگر متقہ اتحاد کا ذریعہ بن سکتی ہے مسلمان اور یہودی کے درمیان مسلمان اور عیسائی کے درمیان تو ہم مسلمان تو چاہے کتنے ہی فرقوں میں تخصیم کیوں نہ ہو جائیں ہمارے پاس توہید بھی ہے رسالت رسول بھی الحمدللہ تمام مسلمان فرقوں میں ایک مرکز اتحاد ہے قرآن ہمارے پاس قبلہ ہمارے پاس جو اسلام فقط توہید کے نظریے کی بنیاد پر یہودیوں اور عیسائیوں کو بلا کے کہہ رہا ہے کہ آؤ اتحاد کرو کیا وہ قرآن کیا وہ خدا کیا وہ رسول اب ان مسلمانوں کے اس طرح عمل سے راضی ہوگا